زیارہ تر زیر بحث لائے جاتا ہے اس لیے سورت میں زیارہ تر عقائد سے بحث ہو رہی ہے ایک سو تیئیس آیات اور دس رکو پر مشتمل یہ جو سورت ہے اس کے اندر بالخصوص رسالت کا مضمون بیان ہوگا اور دیگر انبیاء کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے قرآن کریم کی یہ سورت جو ہے نسبتاً دیگر سورتوں کے مقابلے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بعض پہلوں سے انبیاء کے حالات پر مشتمل ہے اگرچہ انبیاء کے واقعات تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ پیچھے جو سورت آپ کے سامنے گزری ہے سورہ عراف میں بھی وضاحت کے ساتھ آئے ہیں لیکن سورہ عراف میں دوسرے انداز میں ہے اور یہاں جو سورت ہے سورہ ہود اس کے اندر تقریباً پانچ اقوام کے حالات آ رہے ہیں تو یہ واقعہ جو ہے تعجب خیز قوم عاد کا واقعہ اس پہلو سے زیادہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کے سامنے آئے تھے اور اس وقت کی یہ سپر پاور تھی تو حود علیہ السلام جو بظاہر ایک انسان تھے ایک کمزور ہیں ایک کمزور انسان کا سپر پاور کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ایک تعجب خیز بات ہے انہی کے نام پر اس سورت کو موصوم کر دیا گیا باران اس سورت کے جو مختصر سے جو دو رکو ہیں ان پر تو انشاءاللہ ابھی تن کا ترجمہ بتائیں گے اور کل یہ خیال بھی ہے کہ ان واقعات کو ہم ان آیات کی ترجمے سے پہلے پروجیکٹر پر ذرا سا ان واقعات سے مطالق جو ایک جغراسیائی معلومات ہیں وہ دے دی جائیں تاکہ ان واقعات سے مطالق جو ہیں معلومات پہلے سے ذہن میں جب بیٹھ جائیں گی اس کے بعد قرآن کریم کے آیات کو اس نقشوں کے تناظر میں سمجھنا جو ہیں وہ آسان ہو جائے گا اگر یہ ممکن ہوا انشاءاللہ تو کل ہم اس کی ترطیب بنانے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ان احکمت آیاتو یہ کتابیں جس کے آیات محکم ہیں آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے آیات الفاظ کے اعتبار سے بھی اور مضامین اور معنی کے اعتبار سے محکم مضبوط ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک طرف الفاظ میں بلاغت کے استعمال خوب ہے دوسری طرف الفاظ مختصر اور معنی کا ایک گہرہ سمندر ہے اتنا سنجیدہ موضوع کسی اور قرآن میں نہیں وہ جو اس قسم کے بےوقوفانہ کلام ہے جو آپ کے سامنے ابھی بتایا گیا کہ مختلف لوگوں نے اس طرح کی باتیں قرآن میں کہیں لیکن ان کے اندر وہ سنجیدگی نہیں ہیں سم و خصصرت پھر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے اور یہ سب کے سب ازاد کی طرف سے ہے جو حکمت والا اور باخبر ہے اللہ تعبدو یہ کہ اللہ ہی کے عبادت کرو اننی لکم منو بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجے گیا ہوں و انستغفروا ربکم اور ایک اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور پھر اس کے سامنے توبہ کرو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھے نفع اٹھانے کا فائدہ حاصل کرنے کا موقع دے گا اور ہر زی فضل کو اس کا فضل یعنی ہر بزرگی والے کو بزرگی دے گا و ان تولو بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عجر و ثواب دے گا و ان تولو اگر یہ پھر گئے اللہ فرماتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے الاللہ مرجعکم تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے منافقین کے منظر کشی کی جا رہی ہے منافقین یہ خفی اسکیمیں بناتے ہیں اور اپنی اسکیموں کو جو دلوں کے اندر نفاق ہے اور جو خفیت سازش ہیں پردے ڈال کر اور اپنے جسم پر کپڑا اڑ کر اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں انہیں اس کی مورت پردے ڈالتے ہیں حد تل امکان ان کو چھپانے کے اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی چال دھال سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کوئی چور چھپایا ہوا ہے اپنے سینوں کو دھوہرہ کر رہے ہیں اور اسی طرح کپڑوں کا غلاف اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں چھپا نہیں سکتے سن لو یہ لوگ اپنے سینوں کو دھوہرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں سن لو جس وقت ہی اپنے کپڑوں میں لپتے ہوا ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جن کو اللہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ دلوں کی باتوں سے آگا ہے وما من دعبتن فی الارض اللہ علی اللہ رزقوہ اور زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی چیز نہیں مگر اللہ ہی کے ذمہ اس کا رزق ہے اور اللہ اس کے مستقر و مستودع کو یعنی عارضی اور دائمی ٹھیرنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر چیز روشن کتاب یعنی محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اللہ جللہ شان ہونے اس دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے دابا میں چوپائی بھی داخل ہیں دوسرے جانور بھی داخل ہیں پرندے بھی داخل ہیں اور انسان بھی داخل ہیں انسان کے لاوہ دیگر مخلوقات بھی ہیں سب کا رزق اللہ نے ذمہ لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا رزاق ہونا یہ بھی اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور انسان اگر غور کرے دنیا کے نظام پر غور کرے اس سورہ چاند اور رات جن کو اس پورے نظام کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ انسان کو ہر وقت جو رزق کی سہولت ہے وہ ملتی رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر انسان کے رزق پہنچانے کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے اب اگر کوئی یہ کہہ جی بہت سے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں تو اللہ نے رزق کا اگر پہنچانے ذمہ لیا تو بھوکیں کیوں مر رہے ہیں بھائی بھوک سے اس لیے تو مر رہے ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے جتنی زندگی جتنا وقت اس کا اس دنیا میں لکھا تھا اتنے وقت کا رزق اس نے اپنے ذمہ لے لیا اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو مختلف بہانے ہوتے ہیں کسی کو کوئی طبعی موت آتی ہے کسی کو بھوک سے آتی ہے کسی کو بیماری سے آتی ہے کسی کو کوئی ناغھانی حادثے کی موت آتی ہے یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جو وقت مقرر ہے وہ ہو چکا ہے لیکن رزق مہارا مقرر ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ بخاری شریف کی روایت ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت میں فرشتہ اللہ سے پانچ چیزوں کے متعلق معلومات پوچھ لیتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے فمر رزق اس کا رزق کتنا ہے اور آخری چیز ہے فمل اجل اور اس کی زندگی کل کتنی ہے تو رزق کے مقدار لکھی ہوئی ہے دانے دانے پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اس سے گویا انسان کو متنفدے کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف یہ بات سمجھ لو کہ دنیا دار الاسباب ہے تو رزق تو اللہ نے ذمہ لیا لیکن کوئی یہ کہے جی اللہ نے رزق ذمہ لیا میں گھر میں بیٹھا رہوں گا لیٹر آؤں گا رزق پہنچ جائے گا یہ بھی غلط ہے محنت تو کر نہیں ہے لیکن دوسری طرف دیکھو اس میں اتنا مت کھپاؤ اس رزق کو حاصل کرنا میں اتنی محنت مت لگاؤ کہ اصل دنیا سے اصل زندگی نہیں آخرت سے غافل ہو جاؤ رزق جب ملنا ہے مقرر ہے تو دیکھو اتنی محنت مت کرنا محنت اتنی کرو جو اللہ کو پسند ہو اور آخرت کو زیادہ بنیاد بناو جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لئے لگائے گا اللہ اس کے رزق کے دوسرے وسائل پیدا کر دے گا وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی اتدائے عالم کی تخلیق کے وقت عالم کی تخلیق کے اتدائے میں یہ صورت آج تھی عرش پانی پر تھا پسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرش الہی بلکل اس پانی یعنی سمندر کے اوپر تھا بلکہ جب عرش الہی وجود میں آیا تو اس کے بعد ابھی یہ آسمان و زمین وجود میں نہیں آئے تھے اللہ نے پانی کو پیدا کیا تو عرش میں اور پانی میں کوئی آسمان و زمین کا فاصل نہیں تھا عرش تو اپنے مقام پر تھا پانی اپنے مقام پر ہے انہیں بڑی مسافت ہے لیکن درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی فرمایے لیابلوہکم پیدا اس لیے کیا کہ تم کو جہاں چلے کہ تم میں سے کس کے عمال اچھے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے نفی اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو کافر لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ایک معین مدد تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو پھر یہ کہنے لگیں گے ما یحبسو کس چیز میں اس عذاب کو رکا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں الا سن لو جنی عذاب ان پر آئے گا تو پھر وہ عذاب ان سے نہیں ہٹے گا اور وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو گھیل لے گی ارے بھئی عذاب کی جلدی کیوں کر رہے ہو ابھی مذاق مت اڑاؤ جلدی مت مانگو عذاب اپنے وقت پر ہی آئے گا تمہارے مانگنے سے جلدی نہیں آسکتا اور ویسے بھی جلدی آنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ابھی مانگ رہے ہو جب آئے گا تو پھر اس کو تان لے والی کوئی چیز نہیں ہے آگے انسان کے وہی نفسیات اور انسان کی فطرت بنائی کہ خوشی کے وقت میں اس کا کیا حال ہے اور غمی کے وقت میں اس کا کیا حال ہے اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں اس کے بعد اس سے وہ نعمتیں چھین لیں تو فرمائے بشک وہ ناومید اور ناشکرہ ہو جاتے ہیں ونہ تو یہ چاہیے کہ اس کو اتفاقی حادثہ نہ سمجھے بلکہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر عبرت حاصل کرے لیکن وہ ناشکرہ ہوتا ہے فرمائے اگر ہم اس کو آسائش کا مزہ چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تو کہنے لگتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں یعنی اب بالکل بے فکرہ ہو گئے بے فکرہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ اب تکلیفے دور ہو گئی ہیں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور فرمائے بے شک وہ خوشی منانے والا اور اترانے والا اور فخر کرنے والا اب اترانے شروع کر دیتا ہے حالکہ شکر کا موقع تھا اور پہلے صبر کا موقع تھا لیکن پہلے ناومیدی کر لی جزہ فضل شروع کر دیا بے صبری کی باتیں شروع کر دی اور اب دوسرا موقع کر لیا مگر وہ لوگ جنہیں صبر کے اور نیک عمال کیے بشک یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقصرت اور عجر عظیم ہیں اللہ اپنے ربی کو تسلی دے رہے ہیں شاید کہ آپ وہ بعض چیزیں جو آپ کے طرف وحی میں بھی نازل کی جاتی ہیں آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں وضاعقم بھی صدروں کا اور آپ کا سینہ بھی اس بارے میں تنگ ہو جائے اس وجہ سے کہ این یقولو یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنزن اوجا اماؤ ملک ان پر خزانے کیوں نازل نہیں ہوئے یا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں آپ تو بے شک درانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے آپ اس سے غمگی نہ ہوئے یہ طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے یہ مالدار کا ہیں یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں ان کے پاس تو خزانے ہونے چاہئے تھے دادو دہش کے لئے یا فرشتہ آنا چاہئے تھا یا اور کوئی نشانی آنے چاہئے تھی اللہ فرماتے ہیں آپ کا سینہ اس سے تنگ نہیں ہونا چاہئے اس پر غم نہ کیجئے ام یقولو نفطرہ کیا یہ کہتے ہیں ان نبی نے اس قرآن کو بھڑ لیا قل فتو آپ فرما دیجئے تم اس جیسی دست صورتیں لے آؤ جو بھڑ لی گئی ہو بنائی گئی ہو اور دیکھو تم بلالو اللہ کے سوا ان تمام لوگوں کو جن کو تم بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو یہ چیلنج ہے جس طرح قرآن میں دوسری دگا بسورت ان کا لفظ ہے ایک صورت یہاں حکم دیا گیا کہ دس صورت ہیں ورنہ دوسری دگا یہ حکم ہے کہ ایک صورت بلے آؤ جیسے کہ ابھی پچھلی صورت میں مضمون گزرا فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو تم لوگ جان لو کہ یہ قرآن تو اللہ جل لشانہو کے علم صحیح اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا تم فرما بردار ہوتے ہو اسلام لانا چاہتے ہو آگے ایک ذابطہ اور ایک قانون بیان کیا اچھا ری کیا قانون بیان کرتے ہیں من کہنا یرید الحیات الدنیا وزینت آ جو آدمی دنیا ہی کی زندگی اور اسی کی خوشنمائی اس کی زیب وزینت چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے عامال کا پورا پورا بدہ ان کو دے دیں گے اس دنیا ہی میں اور اس دنیا میں ان کی حق تلفی نہیں ہوگی اولائک اللہ زینہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں صرف اور صرف آگ ہے اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ برباد ہو جائے گا اور جو کچھ وہ عامال کرتے رہے وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا یہ قانون ہیں کہ دیکھو انسان جو محنت کر رہا ہے حتیٰ کہ دین کی محنت بھی اگر دنیا کے لئے کر رہا ہو تو دیکھو اللہ جللہ شانوں کا نظام ہے اللہ ظالم نہیں دنیا میں جو تم کر رہے ہو اس کا عامل تمہیں دنیا میں دیں گے لیکن وہ عامل صرف دنیا میں ملے گا اس کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں ہے سارے عامال ضائع ہو گئے آج انسان چاند تک مہنشنے کی جو کچھ محنت کر رہا ہے اس پورے نظام کو اپنے لئے مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے لئے اس میں جگہ جگہ پناہ گاہیں تلاش کر رہا ہے اور اپنی صلاحیت کو قوت کو اپنے وقت کو وسائل کو اس پر ترہ ترہ سے خرج کر رہا ہے یہ آیت انسان کو اس پر متنبع کر رہی ہے کہ تو جونکہ تمہاری تگو تو صرف اس دنیا تک محدود ہے تمہاری تمام کی تمام کاوش کا مقصد صرف دنیا کی تصغیر ہے دنیا کی حکومت ہے اللہ تمہیں دے دیں گے لیکن جیسے یہ آنکھ بند ہوگی یعنی تمہاری موت آ جائے گی اور پھر دوسری آنکھیں کھلیں گے آخرت کی تو پھر اس وقت میں تمہارے لئے کوئی نہیں ہے لہذا کامیاب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی محنت میں آخرت کا حصہ رکھے اس کی صورت یہی ہے کہ جو بھی کام کرے اس کو اللہ کی رضا کے لئے کرے افا من کانا بھلا بتائیے کہ وہ شف جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دریل پر ہو اور ان کے ساتھ اللہ ہی کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو اور اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کی واضح نشانیاں موجود ہیں گواہ بھی موجود ہیں آسمانی گواہ ہے یہ وحی آنا خود یہ گواہ ہے اور اس کے علاوہ فرشتوں کا نازل ہونا طرح طرح کی گواہ موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تورات ہے یہ بھی جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے گواہ ہے تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے قلعہ ایک امنون بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے طرف سے واضح نشانیوں پر ہیں اور اللہ نے ان کو گواہ بھی دے دیئے تو یہ لوگ یقینا جو پچھلی کتاب پر ایمان لائے تو قرآن پر بھی لائیں گے امی اکفر دہی من اللہ حضاب اور صرقوں میں سے جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس کے ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے اس قرآن کے مارے میں آپ شک میں مت پڑھئے گا بے شک یہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تاکہ فرماتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جتنے اللہ پر جھوٹ باندہ فرمائے یہ لوگ خدا کے سامنے پیش کیایں جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ اور گواہ بھی کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا خرشتے بھی اعلان کریں گے سن لو کہ اللہ کے لعنت سے ظالموں پر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اس میں چڑھا بند تلاش کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو قرآن میں اور دین کی دوسری باتوں میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود تو گمراہ ہیں ترہ ترہ کے شکوک و شبہات سے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وَهُمْ دِلْآخِرَتِهُمْ کَافِرُونَ اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں اُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اے لوگ زمین میں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے وَمَا كَانَ لَهُمْ اور ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے يُضَعَفُ لَهُمْ الْعَذَابِ اِلَّهُمْ كِنِ عَذَابِ دُغْنَا کر دیا جائے گا مَا كَانُونَ يُسْتِعُونَ اسْتَمَا کیونکہ وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے یعنی اس دنیا میں جس انسان نے اپنی صلاحیتوں کو اپنے حواس اور قوة کو دین کے لیے ودین سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا قرآن کے نگاہ میں وہ شخص جو ہے وہ یا ان صلاحیتوں سے محروم ہیں اولائک اللہ دین خسروا انفسہم انفسہم فرما یہی بولوگیں جنہیں اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے وہ چیزیں جاتی رہیں جو جھوٹ باندھا کرتے تھے لا جرمہ یقینی باتیں کہ یہ لوگ آخر اپنے سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں نیک کام کیے وَاقْبَتُوا إِلَّا رَبِّهِمْ اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی فرما یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہیں اور یہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مَسَرُ الْفَرِقَيْقَيْنَ اللہ فرماتے ہیں دونوں فرقوں یعنی کافر اور مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اندھا اور بہرہ اور دیکھنے والا اور سننے والا کافر اللہ کی اندھے بہرہ ہیں اور مسلمان دیکھنے اور سننے والا ہے اس کی وجہ ہے کہ کافر اگر تو اس زنیہ کو دیکھ رہا ہے اس زنیہ پر محنت کر رہا ہے لیکن یہ سب قیi Soul مادی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور اس زنیہ کو اس نے مادی وسائل کے ازباب میں جگڑا ہوا مادیات کے ازباب میں جگڑا ہوا پایا لہذا وہ اللہ کہاں بہرا اور اندھاں اس کے مقابلے ہیں مسلمان ان تمام آوازوں کو سن بھی رہا ہے حق کی باتوں کو اور ان چیزوں کو حق کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اللہ پر غور کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو یہ در حقیقت دیکھنے والا ہے اللہ جللہ شان و ارشاد فرماتے ہیں الیستویانی مسئلہ کیا ان دونوں فرقوں کا ان دونوں فرقوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں افلا تذکرون کہ تم نسیت حاصل معی کرتے ہیں وآخر داما اللہم صلیعنا سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبرکہ اللہم ایننا نساروکا من خیر مرسائلکا بہن نبیوکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا اوز بکا من شر مستعاد من نبیوکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليکا البلاغ ولا حول ولا قوة الا بلی ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وَتُمْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ صلی اللہ علیہ النبی الكریم وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلِهِ وَصَعْبِهِ اَجْمَائِنَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِ اور اس سپارے میں اس سورہ بودھ کا ایک بڑا حصہ شامل ہے اور اس کے بعد سورہ یوسف جو ہے وہ اس سپارے میں شروع ہو نہیں کل جیسے کہ عرض کیے گیا تھا کہ اس سورت کے اندر انبیاء کا ذکر کیا ہے حضرت نوہ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم جو قوم میں عاد کہلاتی ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو قوم سمود کہلاتی ہے اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرعون کا ذکر ہے یہ چھے انبیاء ہیں ان چھین انبیاء کے بیچ میں یعنی تین انبیاء کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں ذکر کیا گیا ہے تو اس طریقے سے کل سات انبیاء ہوگا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم نے مختصرا یہاں کیا ہے تو آج تھی مجلس میں اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے واقعات کو مختلف شورتوں میں ذکر کیا ہے اور مختلف انداز سے ذکر کیا ہے تو قرآن کے مضامین میں کوئی تقرار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بات کو مختلف انداز سے ذکر کیا جاتا ہے مضمون الگ ہو اسلوب الگ ہو انداز بیان الگ ہو تو طبیعت وجہے تھکنے کے اور لگتی ہے تو قرآن کریم میں تنوہ کا بہت خیال کیا ہے کہ انسان تنوہ پتن ہے تھوڑی جدت چاہتا ہے تو قرآن کریم میں بھی ایسے ہی کیا گیا کہ مختلف انبیاء کے واقعات کو مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ان انبیاء کرام کے واقعات کا یہاں ترجمہ کریں اور ان کی تفصیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ان حضرات کے واقعات پیچھے سورہ آراف میں بیان ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ آگے جو سورہ شعارہ آ رہی ہے اس میں پھر وہی واقعات دوبارہ ذکر آئیں گے یہاں بھی یہ قوموں کے واقعات جو ہیں وہ ذرف سے دوسرے انداز سے آئے ہیں تو آج کی مجلس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے سے پہلے جو ہیں کم سے کم تین انبیاء جو ہیں حضرت نو علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ان تین حضرات کے اور ان کی قوم کے حالات پر ہم تھوڑا سا اس پروجیکٹر کی مدد سے جو ہیں ذرا سا غور کر لیتے ہیں تاکہ ان کے قوموں سے متعلق کچھ ہمیں بالمشافہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی ہمیں دیکھ کر کچھ معلومات حاصل ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب ہم ان آیات کا ترضیمہ کریں گے تو امید ہے کہ ہمارے ذہن میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا اور باقی جو تین انبیاء ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد تو ان کے واقعات انشاءاللہ پھر چونکہ آگے بھی مختلف صورتوں میں آ رہے ہیں تو ان سے متعلق اس پروجیکٹر پر معلومات انشاءاللہ پھر آئندہ کی مجلس میں جب وہ واقعات اس وقت آئیں گے اس وقت انشاءاللہ ہو جائیں گے آج کی مجلس میں واقعات تو قرآن میں سارے انبیاء کے آئیں گے ہم اس کا ترضیمہ کریں گے لیکن ان تین پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے قیانت پر جو ہے ہم تھوڑا سا ان کی قوموں کے ثقافت پر اور ان کے جو کچھ حالات تھے کرتود تھے اور ان کی رہائشگائیں اس سے متعلق کچھ معلومات ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آجا اس کی مدد سے پھر آیات کے سمجھ رہے ہیں مزید آسانی ہو تو قدیف انبیاء کا ذکر کیا ہے ان میں یہ انبیاء جو ہیں جرید و قدر انبیاء ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت عہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام عیتوت علیہ السلام عشویب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چھے تو وہ ہیں جن کا اس صورت میں تفصیل سے ذکر ہیں درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام میں یہ تمام انسانوں کے جسمانی اور ہر اعتبار سے وہ ابو البشر ہیں تمام انسانوں کے باپ ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں تو عبراہیم علیہ السلام یہ دیکھئے ان چھے انبیاء کے درمیان میں یہ کوئی ایک قسوٹی ایک ترازو کی طرح ہیں اور یہ بالکل ان انبیاء کے درمیان میں تشریف لائیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر جناب رسول اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو قوم نوح کی جو بنیادی خرابی تھی اس کا جو خلاص ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر عقیدہ کی خرابی تھی نوح علیہ السلام کی جو خرابی تھی چنانچہ قرآن نے خود اس کا یہاں پچھلے سورت میں بھی سورہ آراف میں بھی ذکر کیا تھا اور اس سورت کے اندر پر قرآن کریم نے اس کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے آتے جو ان سے سب سے پہلے بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی انی لکم نظیر ممین اللہ تعبدو اللہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا تو بنیادی جو خرابی ان کے اندر تھی وہ شرک کی تھی توحید میں نہ ہونے کی تھی اس بنا پر بنیادی طور پر اس خرابی کو دور کرنے کے لئے حضرت نوح آئے اچھا حود علیہ السلام جو تھی ان کے قوم جو تھی جسا ہم نے ارشکے یہ قوم عاد کہلاتی ہے تو اس قوم عاد جو ہے اس کو اپنی طاقت پر بڑا گھومن تھا قرآن میں دوسری جگہ ہے من اشد من نا قوا یہ کہتا ہے جی ہم سے بڑا طاقت پر کون ہو سکتا ہے اور اس سورت کے اندر بھی جو بھی آپ کے سامنے یہ آیات آئیں گے اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ استغفار کرو تو آسمان سے بارش آئے گی تمہارے قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا کہتا ہے اتنے طاقت پر تھے کہ ایک تو ان کے دیلڈال جو تھے وہ درخت جیسے تھے اور اگر کسی درخت کو پکڑ کر کھینچ دے تو وہ درخت جو ہے وہ تنے سے اکھڑ جائے کرتا تھا اتنی قوت تھی تو اصلحہ جو ٹیکنولوجی کے قوت ہے یہ اصلحہ کے قوت ہے یہ ساری اس کے اندر آگئی ہیں صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو کیا تھا اپنے علم ہنر پر بہت غرور تھا انجینئرنگ کا جو ایک فن ہے تعمیر سازی کا فن ہے اس میں ان کے قوم جو تھی وہ بے مثال تھی اور اس کا کوئی نظیر نہیں تھا ان کے قوم کا قوم سالح جس کو قوم سمود کہتے ہیں چنانچہ اللہ نے خود اس کا یہاں سے کبھی کیا ہے وَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا کہ دیکھو تمہیں زمین میں اللہ نے آباد کیا ہے میماری کے قوت بہت زبردشت بخشی تھی اللہ نے ان کو اور دوسری جگہ ہے وَقَانُوا يَنْفِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ پہاڑوں میں گھروں کو تراشا کرتے تھے تو یہ تین انبیاء اکرام علیہ السلام کا آپ کے سامنے جو مختصر ہے وہ ذکر آیا آگے ابراہیم علیہ السلام میں ان کے بعد لوت علیہ السلام کے قوم میں معاشرتی بیماری تھی اور جنسی بیراہ روی کا مرض تھا یہ بدکاری کا اور بے اخلاقی بے حیائی کا مرض تھا شیعہ علیہ السلام میں معیشتی بیماری تھی مال کے ہرس تھی تو یہ ناب طول میں ڈنڈی کیا کرتے تھے اور دوسرے کا حق ہے وہ کم کرتے تھے اپنا حق لیتے تو پورا لیتے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ سکھوں کو تراشتے تھے سونے چاندی کو جو سکھے ہوتے تھے اور ان کے کنارے کاٹ کاٹ کر پھر اس کو دوبارہ آج سکھے کی شکل میں بنا کر اس کو بیچا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے اندر جو تھے وہ سیاسی امراض تھے مختلف قسم کے اخلاقی بیماریہ بھی تھی اور حکومت اور سیاست کے حوالے سے وہ سی بیماریہ تھیں اس کا آگے ذکر آئے گا اور حضرت عیسیٰ کے قومت سے ظاہر ہے بیجا عقیدت کیے کہ غلوب کر کے ان کو خدا بنا دیا خدا کے بیٹے تک بنا دیا نام نام اب دیکھیں جی سب سے پہلے نبی جس کا اس صورت میں ذکر آ رہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے یہ دیکھیں جی نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن آپ کے سامنے لکھا ہوگا مسکن قوم نوح یہاں قوم نوح رہا کرتی تھی اور دیکھیں یہ جو علاقہ ہے قوم نوح جہاں رہا کرتی تھی اس علاقہ میں اور جہاں طوفان آیا ہے اس کے اندر جہاں وہ کافی پاتھلا ہے تو قوم نوح یہاں پر ہے اور آگے آپ کو دریائے فراد نظر آ رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف جہاں وہ دریائے دجلہ نظر آ رہا ہے جی یہ ہے جی یہ تین علاقے ہیں آرمینیا اور ایران ہے اور اس کے بعد اراق ہے اراق تو ہے اصل میں یہ جو قوم نوح ہے تو اسے کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ جودی پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ یہ پشتی جو ہے وہ پھیری تھی یہاں جودی پہاڑ جو تھا اس کے قریب مویز ایک دبردست توفان آیا تھا اور یہ یہاں سے جو ہے جب آپ ایران سے ترکی کی طرف جائیں گے تو ایران سے ترکی اور ترکی سے ایران جاتے ہوئے یہ سارے علاقے جو ہیں یہ نظر آتے ہیں یہ اس کے آرمینیا ترکی اور ایران کی سرحدوں پر جو ہے یہ جودی پہاڑ ہے یہ اصل میں ایک سنگلاک علاقہ ہے مفسرین نے لکھا ہے یہ بالکل ریگستانی علاقہ تو وہاں پر جو ہے یہ پہاڑ ہے اب آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھئے یہ اس پہاڑ کی چوٹی ہے اس چوٹی کے قریب یہ گرجہ گھر بنا ہوا ہے عبادت خانہ بعضوں نے اس کو بہت پرانا بتایا ہے لیکن بالکل اس کے کچھ حقیق نہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے تو اس کے کچھ علامتیں ابھی باتیں ہیں اب ان کو جلدی جلائی ہوئے یہ جلدی پہاڑ کے مختلف مناظر آپ کو دکھائے لیں گے اس سے اللہ کے قدرت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو طوفان آیا تھا وہ کس انداز میں آیا تھا بالکل توقع بھی نہیں تھی اور اس انداز میں طوفان آیا اور اس کا پانی جو ہے وہ کتنی زیادہ مقدار میں تھا کتنی اونچائی میں تھا یہ جلدی پہاڑی آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے پہاڑ کو لائے یہ جلدی پہاڑی آپ کو چھوٹی نظر آ رہا ہے آ رہی ہے اوپر تو یہ جلدی پہاڑ ہے ستھے زمین سے یہ اٹھارہ سو فٹ براندھے ستھے زمین سے تو اللہ کے قدرت دیکھئے کہ بالکل ست طرف یہ سنگلاخ زمین ہے بالکل ریتیل زمین ہے یہاں پانی آنے کا تصور بھی نہیں ہے اور قوم نوز جگہ رہا کرتی تھی وہ دور ہے اور سمندر سے یہ علاقہ انتہائی دور ہے لیکن اس کے باوز اللہ کے قدرت ہے اسے اللہ نے یہاں ذکر کیا زمین سے پانی اُبلا نہیں ہو سکتا چنانتے بھی قرآن میں آئے گا کہ ان کے بیٹے کنان سے یہ بھرنوں کا مقالمہ وہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہوں گا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ پانی کی گہ چاہیے اتنی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے عواز آب آیا تو وہ چوٹی تک چلا گیا تھا پانی یہ اٹھارہ سو فٹ بلند ہے یہ وہ جودی پہاڑ کے ہم بالکل اوپر جا چکے ہیں اور یہ جودی پہاڑ ہے جہاں کشتی جا کر رکی تھی کہتے ہیں اور یہ کشتی جا کر رکی تھی تو اس پہاڑ کے یہ اندر کا نقشہ اوپر کا جو اوپر کی زگاہ ہے اس میں کچھ کہتے ہیں نشانات بھی ہیں جس سے انداز ہوتا ہے کہ ابھی یہاں اتنی وضاحت کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا لیکن ویسے ایسا نشانات ہیں جس سے انداز ہوتا ہے کہ یہاں کشتی جو ہے فٹی ہوئی تھی تو کشتی جو ہے یہاں آ کر رکی تھی یہ دیکھے جائیں یہ اس کا ایک اور جو ہے غیر سے دوسرا انداز میں اسی پہاڑ کے جو ہے وہ ایک تصویر ہے بالکل اوپر کی حیطنو علیہ السلام کے واقع سے متعلق تو یہ کچھ تصاویت تھی جی آگے حضرتِ حود علیہ السلام ان کی جو قوم ہیں وہ قومیں آج کہلاتی ہیں اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا اللہ نے انہیں قوت بہت زیادہ دی تھی تو انہیں اپنی ساقت پر بہت گمنٹ تھا کہ ان کی بنیادی جو تھی وہ خرابی تھی یہ دیکھیں یہ احقاف یہ علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے قرآن میں دوسری لگہ سورہ احقاف میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اِذْ اَنْ ذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ تو یہ جو ہے ریٹیلے احقاف کہتے ہیں ریٹیلے تھیلے کو تھیلوں کو کہتے ہیں اور ریٹیلے زمین کو تو یہاں قومیں آج رہا کرتی تھی آگے چلیں آپ یہ مکہ مکرمہ آپ کو ذرہ سے پیچھے لائیے گا یہ احقاف دیکھیں جہاں احقاف لکھا ہے یہ مکہ مکرمہ ہے ایرو اور آگے ذرہ سے اور آگے جائے گا تو وہ مدین ہے آگے یہاں قومیں شعیب تھی مدین وَإِلَى مَدِيَنَ اَقَاهُمْ شُعِبَ مکہ بالکل درمیان میں ہے مشرقین جو ہیں وہ سردی کا ایک طرف سفر کرتے تھے اور گرمی کا دوسری طرف کرتے تھے مدین کی طرف گرمی کا اور یہاں سردی کا کرتے تھے تو قرآن نے اسے کہا آپ ابھی آیاتیں سنیں گے اس میں قرآن نے ان کے واقعات ذکر کرتے وہ کہا وَمَا هِيَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَائِدْ یہ جگہیں ان ظالموں سے دور نہیں یہ مشرقین کو عبرت نہیں پکرتے اور سورہ ایلاف میں آپ پڑھتے ہیں لِعِلَافِ مِنَ لِعِلَافِ قُرَيْش اِلَافِهِمْ بِرِحْلَةَ الشِّتَائِ وَسْفَائِدْ دو سفر ان کے سال کے ہوتے تھے سردی اور گرمی کا جو سفر ہوا کرتا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سردی میں اس طرف جاتے ہو گرمی میں اس طرف جاتے ہو اور یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں یہ جگہیں خندرات کی صورت میں یہ اللہ کے عبرت کی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں مکہ بلکل جو ہے وہ درمیان میں ہے یہ وہ جگہ ہے یہ مقبرہ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ ہے لیکن بارہل یہ سے بتایا جاتا ہے اس کی کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے یہ بات مشہور ہے حضرت حود علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یہ بات تھی حضرت صالح علیہ السلام یہ چیسے سے بھی ہم نے بتایا ان کے اس صورت میں ذکر آیا ہے اور ان کے واقعات کا یہاں ذکر آیا ہے یہ دیکھیں جی یہ تبوک سے پہلے جب ہم مدینہ جائیں گے مدینہ سے تبوک کی طرف تو ان سے پہلے جو ہے تبوک سے پہلے پہلے یہ علاقہ آتا ہے اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی بستی ہے اور صالح علیہ السلام کے قوم جو تھی وہ قوم سمود یہاں رہا کرتی تھی ان کو انجینئرنگ میں اور میماری کے فن کے اندر بہت زبردست مہارت تھی یہ دیکھیں جی کیسے کیسے اللہ کے ذرہ سے ایک میں اللہ کی طرف سے عجیب و غریب نظاریں ان پہاڑوں کے اور یہ پہاڑ جو ہے عجیب بلند و بالا ہے تو یہ تھے اچھے یہاں میں ایک بات اور ذکر کر دوں یہ ایک قوم اور ہے قرآن میں اس کا ذکر کہیں جن کو اصحابِ حجر کہتے ہیں قذبہ اصحاب الحجر المرسلی یہ قومیں جو ہے تیسری قوم جو ہے قومیں سمود جو ہے تو قومیں سمود سے ہٹ کر ایک اور قوم ہیں یہ ان کو اصحابِ حجر کہتے ہیں یہ کچھ ان کے نشانات ہیں اور دیکھیں پتھروں کے قدرتی سائز ہیں اور اتنے بڑے ہیں اور عجیب و غریب نمون ہیں کوئی انشانوں کی شکل کا کوئی پتھر ہے کوئی حاجے کی شکل کا ہے کوئی کسی اور اسلحے کی شکل میں یہ قومیں جو سمود ہیں اب یہ ان کے مقامات شروع ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگی اس نشان پر ذرا سے نیچے لائیے گا یہ دیکھیں یہ کس طرح انہوں نے پہاڑوں کو تراشا پہاڑوں کو تراش کر اندر انہوں نے باقاعدہ کئی کئی منزلہ سلیڈ بنا رکھے تھے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں اور یہ سب پہاڑوں کے اندر ہیں اللہ نے ان کو ایسے قوت عطا کی تھی ذرا اس کو قریب سے اور دیکھئے ان یہ اس کو یہ مو ہے تو اس کے اندر گئے اور یہاں جا کر تو انہوں نے اس کو باقاعدہ دھر بنایا باقاعدہ کھڑکیاں ہیں اور عجیب و غریب قسم کے اور اس کو ہوا کی شن پر بنایا تھا کیا کہ ہر قسم کے انہیں راحت و آرام حاصلوں کو انہیں مشکلات نہ ہوئے یہ ذرا اور قریب ہے تو یہ اسی کی ایک چٹان ہے اور یہ اس کے ایک تصدیر ہے یہ دیکھیں یہ وہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر یہ ان کے باقاعدہ منزلیں اور محلاتیں گھروں کے آپ کو نشانات نظر آ رہے ہوں گے اور گھر کا داخلی دروازہ اور اس کے اندر اور کچھ کہتے کہ یہ تو شاہی محل ہے بادشاہی محلات کے ایک نمون ہے یہ اس کا ایک باہری بیرونی منزل ہے یہ ہے میں آپ بتا دوں ایسے مقتصر یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے یہ تین تصویر آئیں ہیں تیسری تصویریں تینوں کے بارے میں ایک آ جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی نے جو ہے وہ پانی پیا تھا سعودی عرب میں ابھی بھی اس جگہ پر نشان لگا ہے لیکن دست کہتے ہیں یہ تحقیق کی قول نہیں ہے تحقیق کی قول کے مطابع تصویر آگے آ رہے ہیں یہ مشہور یہ ہے کہ یہ وہ کواں ہے جس سے اس اونٹی نے پانی پیا تھا قرآن نے ہے کہایا لہا شرمو لکم شرمو معلوم ایک دن تم پانی پیو گے ایک دن جو ہے یہ اونٹی پانی پیے گی اور اس کو تنگ مت کرنا بہرحال یہ ان لوگ کی تحقیق تھی اور میں اس کے حساب سے جو ہے وہ یہاں یہ لگایا ہے محلب ناقب العالی انہیں لکھا یہاں پر یہ ہے جی دیکھیں جی یہ وہ جگہ ہے یہ اندر کا حصہ ہے اصل میں یہ ہے وہ کواں یہ ہے وہ کواں جہاں جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی جہاں سے پانی پیا کرتی تھی اور جب اس کوئے سے پانی پینے میں انہیں رکاوٹ ڈالی تو پھر اللہ کی طرف سے انتر آزاب آیا یہ بالکل اس کو اندر تراشا ہے اس کا اندازہ کریں اس پہاڑ کی اندر کی جگہ ہے یہ بھی اسی کے مناظر ہیں پہاڑ کے اندر انہیں کس طرح گھر تراشے اور کس طرح بڑے بڑے انہوں نے قد آور دروازے بنا کر اور اندر ہوا کسیم تر بنا کر اس کو اپنی رہائش کریے جو ہے وہ ان کو چناتے ہیں پہاڑ اس شکل میں اپنی شکل میں اور اشہ معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ابھی گرے گا لیکن اس کے باوجود انہیں اس کے اندر یا اندر سیکڑوں انسانوں کے لئے بلکہ ہزاروں لوگ کے لئے رہائش کا انہوں نے انتظام کر رکھا تو یہ واضح کہتا ہے کہ یہ شاہی محل ہے اس طرح کا انہوں نے ایک عجیب و غریب انداز میں اس کو تیار کیا تھا ایک طرف سے پہاڑ بے تو قدرتی شکل میں لیکن دوسری طرف سے انہوں نے اس انداز میں بنایا کہ باقائد ایک بلڈنگ کی شکل میں وہ سامنے یہ اس کا ایک دوسرا حصہ جو ہے اس کی طرف وہ اشارہ اور یہ ذرا دور کی تصفیر ہے یہ دیکھئے ایک اور نمونہ ہے اسی پہاڑ کا یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت شال علیہ السلام کا مزارت ہے لیکن یہ مثل تحقیق نہیں قول نہیں ہے صرف اس جگہ کے بارے میں اس قسم کی بات کہی جاتی ہے یہ کوئن سے یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئن تھا اور یہاں انہوں نے وہ ایک بار لگا دی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ کوئن کی جگہ ہے اس بار کے اندر وہ کوئن تھا جہاں سے وہ اٹھیں پانی پیا کرتی یہ دیکھیں اس کے قریب ترین جگہ اس سے پشلی تصفیر یہ بار ہے اور اس بار کے جو اندر ہے وہ کوئن ہے اور یہ وہ کوئن ہے جس سے اس بارے میں پانی تھی یہاں کچھ قبور بھی ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ قبلے جو ہیں وہ کل لوگوں کی ہیں اور یہ کس قسم کے لوگ تھے یہ اس کا ایک اور نمونہ ہے دوبارہ ان کی فند معماری کا اللہ نے ایک زبردست جو ہے وہ انہیں جو فند دیا تھا یہ اس کا ایک اور یہ پہاڑ کے اندر جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے یہ ان گھر کے اندرونی تصویر ہے یہ پہاڑ اپنی شکل میں باہر نظر آتے ہیں لیکن اندر یہ اندر کتنے وسیع و عریض علاقے کو انہوں نے کس انداز میں بنائے ہوئا تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کیونکہ ہوا کی سن پر ہم نے بتایا تو یہ ہر قسم کے راحت و آرام بھی حاصل تھا اور ساری سہولیات بھی حیاتی یہ دیکھیں اس کو دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہیں وہ مکانات ہیں وہ محلات ہیں جو انہوں نے پہاڑ کے اندر بنائے ہوئے ہیں یہ اس کا ایک خوبصورت جو ہے وہ منظر کہ انہوں نے کس انداز میں آج سے کتنے ہزار سال پہلے یہ تعمیر ہوئی تھی اور آج تک اس کے یہ خوبصورت نقوض باتی ہیں کہ پہاڑوں کو کس انداز میں اپنی رہائش گاہ کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا یہ مختلف پہاڑوں کے مختلف مناظر ہیں آجا کہتے ہیں اس محل کے دروائے سے لگایا سکتا ہے ان کا قومی نشان جو تھا اقاب تھا صاف نظر آرہا ہے اوپر اقاب کی شکل جو ہے اور یہ ان کا قومی نشان دیکھیں جی یہ پیالے چٹان سے تراش کر بنایا گیا سات پھر سے زیادہ بلندی ہے اس پیالے گہرائی کتنی ہے دو میٹر ہے یہ صرف ایک پیالہ ہے پینے کا اس کو نے اس چٹان سے تراش کر بنایا ہے شاہی نشان اقاب کا اوپر کا حصہ ہے پہاڑوں کے عجیب و غریب تراش خراس کا منظر بطوں سے ملتے جلتے ہیں یہ پہاڑ دیکھیں بطوں کی شکل مجیب و غریب انہیں پہاڑ تراش کر بنایا اندازہ ہوتا حرام ہویا تھی اقل انہیں انہیں انداز میں بنائیں آج کی جو ٹیکنالوجی وہ بھی اس طرح پہاڑ یہ قصر بن کہتے ہیں شہزادی کہے ہو کوئی محل تھا اس کی طرف ہے دو بلند پہار کی چھوٹیاں یہاں بلکل قریب آگئیں اور ان کے سائم میں پتھروں کو تراشا کیا ہے اور یہاں ان کا درمار لگتا تھا درمار عام وہ یہاں لگا کرتا تھا وہ قوان جس سے یہ اونی پانی پیا کرتی تھی یہ ایک اور نمونہ ان کی چیتان کھوٹ کر قواہ بنائے خدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے جبارین اور قہارین کو بھی اللہ نے توڑ کر رکھ دیا ایک قوم صالح ہے اور ایک قوم نوح ہے اور ایک قوم سمود ہے اور ان پر جو عذاب آیا ہے وہ اس انداز سے آیا ہے کہ ان کی جو بستی تھی وہ بلکل اندر ہی اندر رہ گئے یعنی ان کی جو بستیاں ہیں اس تک پہنچنا بھی ممکن نہیں رہا قوم جو تھی جو بڑے طاقت پر لوگ تھے ان پر اس انداز میں عذاب آئے کہ وہ بلکل زمین کی جہرائی کے اندر ہیں ان کے علاقے جو اس کا تصور بھی نہیں برائیم اسلام کا ذکر ہے اور باقی انبیاء کا ذکر ہے تو باقی انبیاء کا ذکر اس صورت کے علاوہ بالخصوص سورہ شعراء اس میں بھی انبیاء کا ذکر آرہا انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکت تو وہاں باقی تین انبیاء کی قوموں کے حوالے سے کچھ معلومات جو ہے جو اغافی نقشہ اس کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان سے مطالعہ جو حالات ہیں اس کو قرآن نہیں پڑھ لیں گے کیونکہ کافی وقت ہو گیا اب ہم اپنے ترجمہ کے سلسلے کو شروع کر کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی ذکر آیا انبیاء کرام علیہ السلام کا ان میں جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام ہیں اور نو علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ یہاں قرآن نے دوبارہ ذکر کیا ہے ہم نے بتایا تھے ان کے اندر بنیادی سراب عقیدہ کی توحید میں کمی تھی اور یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے یہی دعوت دی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُحَنِ الٰا قومی اور تحقیق ہم نے نظیر اللہ کہ دیکھو اللہ ہی کہ عبادت کرو کسی اور کی نہ کرنا بے شک میں تم پر بڑے دردناک دن کے عذاب سے درتا ہوں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا من قومی ان کے قوم کی کافر سردار کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں بلکہ ہم تم کو جھوٹا کہتے ہیں لو بنیادی بات تکیں ایک تو کہ ہماری طرح کے انسان ہو تمہیں کیا خصوصیت مل گئی بارل یہ تو ایک ظاہر ایسی بات تھی اس قرآن نے جگہ دوسری بھی ذکر کیا اس کا جواب وضاہر سے دے دیا دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہتے ہیں جی آپ جو پیروی کی امن اس سے مغالطہ لگتا ہے یہ تو کمزور لوگوں نے اور جو درجے کے تکبر اور نشہی سب سے زیادہ عبادت سے مانے ہوتا ہے انہوں نے فرمائے اے میرے قوم ذرہ مجھے بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لگتا ہوں اور اللہ نے اپنی طرف سے رحمت بھی بخشی ہو تو مددبہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ ہم تمہیں اس کے کوئی مال نہیں مانگتا بے شک میرا معاوذر تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہیں اور دیکھو جہاں تک ایمان والوں کی بات تم نے کہی تو میں ایمان والوں کو اپنے پاس ہٹا اور بھگا بھی نہیں سکتا بے شک انہوں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ایک نادان قوم ہیں ویا قوم اور میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر میں ان کو جھتکار دوں اور بھگا دوں کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے وَلَا أَقُولُ لَكُم اور دیکھو نہ تم تمہارے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں ان لوگوں کو جن کو تمہاری نگاہوں میں حقارت حاصل ہے جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز خیر نہیں دے گا اللہ جانتے ہیں بہت کچھ اللہ خوب جانتے ہیں اس خیر کو اس نیکی کو جو ان کے دلوں کے اندر ہے بے شک میں تب ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کلوں کہنے لگے اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی جھگڑا کیا بس جو آپ نے ہم سے اس عذاب کا وعدہ کیا تھا اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیے اگر اللہ نے چاہا تو اللہ وہ عذاب نازل کر دیں گے اور تم اس کو ہرا نہیں سکتے اور کہا اگر میں تمہارے سامنے کوئی خیر خواہی نصیحت کی بات کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اور نصیحت مجھے فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ ہی تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہیں گے بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ارائیت کا فیصل نہیں کیا تو میں کتنی کوشش کر لوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا درمیان میں نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے آپ فرمائیں اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے جرم اور میرے گناہ کا وبال میرے ذمہ ہے اور میں اس سے بلکل بری و ذمہ ہوں جو گناہ اور جرم کھم کرتے ہوا اصل میں اس آیت تو اس مناسب سے بھی ذکر کے کہ یہ جتنے واقعات انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہیں یہ بغیر معجز کے اور بغیر اللہ کی اطلاع کے حضور بتائی نہیں سکتے تھے تو بتا دیا کہ یہ واقعات بیان کرنے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میرا گھڑا ہوا نہیں کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ حضور تو امی ہے حضور نے کسی سے پڑھا نہیں نہ حضور کو کسی نے مکتب میں مدرسے میں معلم حاصل کرتے دیکھا پیچھے کل یہ آیت گزر فقط لبست فیکم عمر من قبل ایک طویل عرصے رہا تو جب انہیں یہ نہیں دیکھا پھر بھی حضور یہ سارے واقعات بیان کر رہے ہیں تو یہ اس کے علامت ہے کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں اب جب یہ بات ہو گئی وہ علیہ السلام کے قوم تو جھگڑالو تھی اللہ کے طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اب اللہ کے طرف سے یہ حکم آیا وہ اوٹھی گئے حضرت انہوں کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کے قوم میں سے یہی لوگ ایمان لائیں گے جو ایمان لا چکے پس یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے وجہ سے آپ غم میں مت پڑھئے گا اور آپ ہماری روبرو ہماری نگاہوں اور نگرانی میں اور ہمارے وحی اور حکم سے کشتی بنائیے اور دیکھیں ظالموں کے بارے ہم اس سے کچھ نہ کہیے گا بے شک یہ غرض کر دیا جائیں گے ان کو دبا دیا جائے اور یہ کشتی بنا رہے تھے اور جب تم ہم سے مزاق کر رہے ہو تو ہم بھی انقریب تم سے مزاق کریں جیسے تم ہم سے بھی کر رہے ہو انقریب تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کہتے حتی ازا جا عمدونہ یہاں تک ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا بعض نے کہا تنور ستھے زمین مرادے کوئی کسی نے کہا تنور اپنے معنی میں جہاں روٹی پکائی جاتی ہے کہ یہ عذاب کے علامت تھی کہ اس تندور سے بھی پانی اُبن لے لگے گا اب حضرت تنور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس کے اندر ہر ایک میں سے دو دو جوڑے اس کشتی کے اندر وحل کا اور اپنے اہل خانہ کو لے جائی ہے یعنی ہر جانور میں سے ایک نر اور ایک مادہ پر مشتمل جوڑا ہے تو اس طرح جانور کا ایک جوڑا لے آئیے نر اور مادے کا اور اپنے گھر والوں کو لے آئی مگر وہ لوگ جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے حلاکت کا یعنی آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا تو صاحب کہہ دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے نجات کا ومن آمن اور جو لوگ ایمان لے ان لوگوں کو بھی آپ لے جائی اور اللہ فرماتے ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو تبلیغ کی دعوت دی اس کے باوجود چند لوگ تھوڑے سے لوگ ایمان لے اللہ وہ نبی محنت کا مکلف ہے نبی ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہوتا آگے فرماتے وقال اور حضرت نے یہ ایک عجیب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ سمجھ لینا کہ یہ کشتی بلکہ جتنے جہاز چلتے ہیں اور یہ جو بحری جہاز ہیں برری جہاز ہیں اور ہوائی جہاز ہیں یہ برری گاڑیاں ہیں یہ سب کے سب جو چل رہی ہیں ان کا چلنا رکنا سب اللہ کی طاقت فٹ کرنا اس کی سمجھ اور اس کی توانائی کس نے دی پھر اس سب کے بعد بھی اس کے چلنے کے لیے جس چیز کے ضرورت ہے پیٹرول کی طاقت پیٹرول کے شکل میں ہو یہ وہ برق ہوا اور دوسری چیزوں کے ملاب سے برقی قوت بنتی ہے بھاوہ اور بجلی کے ملاب سے تو وہ جو قوت ہے وہ بار شورج جو بھی قوت درکار ہو اللہ ہی نے تو پیدا کی ہے لہذا اس کشتی کا اس جہاز کا چیز کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے نام سے ہیں ورنہ کوئی طاقت نہیں ہے انسان وہ یہ تجریب ہیم اللہ فرماتے کشتی ان کو لے کر چل لہی تھی ایسی لہروں میں جو پہاڑ جتنی تھی پہاڑ تک ہم نے بتایا ابھی آپ نقشہ دیکھا اس کے اندر پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو پانی آیا تھا جو پہاڑ کے اوپر تک آگیا تھا جو دو چھوٹی تک پانی آگیا تھا اٹھارہ سو فٹ کی بلندی تک آگے ارشاد فرماتے اور حضرت نو نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس وقت میں ایک کنارے پر الگ تھا یا بنی کہ اے میرے بیٹے ہمارے سوار ہو جا اور دیکھو کافروں میں شامل مت ہو قالا تو وہ کہنے لگا سعاوی علاج بنی میں قریب پناہ تھی کہ اچانک ایک تھپیڑا آیا اور ان کے درمیان اللہ کہتے ہیں موج حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق ہونے والے میں سے ہو گئی اب جب مسلسل طوفان نو جو ہے وہ طوفان آیا اور پانی جو ہے ایک زمین سے ابر لہا تھا آسمان سے الگ بارش کا پانی آ رہا تھا اب جب طوفان ہو گیا سارے قوم غرق ہو گئی تو نو علی السلام کو اللہ نے کشتی پر بچا لیا تھا اور روایت میں کہ نو علی السلام کی کشتی کئی مہینے تک اس طوفان میں چلتی رہی اس میں سفر کرتی رہی اب اللہ کی طرف سے حکم آئے طوفان کے تھمنے کا کہا گیا اللہ کی طرف سے اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان تو تھم جا اللہ کہتے ہیں پانی خوشک ہو گیا وقوضی العمر اور وہ سارا کام تمام ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر لانت ہے اور ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے یعنی جو زمین کا پانی تھا وہ زمین سے ابلہ تھا تو زمین نے واپس پانی کو لے جتنا تھا اور جو آسمان سے پانی آرہا تھا وہ رک گیا اب جو کچھ پانی اوپر تھا زمین کے تو اللہ نے اس کو نہروں کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں چلا دیا لہٰذا نے بنیادی بات بتا دی نوہ علی السلام سمجھے اللہ نے پیچھے کہا وہ اہل کا اہل خانہ سب کو لے جانا تو بیٹا بھی تو اہل میں شامل ہوتا ہے لہٰذا اس کو بھی عذاب سے حفاظت ہو جائے گی اللہ نے بتا دی یہ دیکھو اللہ جل شان ہو کیا سارے رشتے ایمان اور اللہ کے تعلق کے بنیاد پر ہوتے ہیں لہذا یا بیٹا ایمان نہ لانے کی بنا پر تمہارے اہل میں رہا ہی نہیں تمہارے اہل میں شامل ہی نہیں ہے حضرت انہوں کوئی معلوم نہیں تھے اس بھی ان کا ذہن اس طرف کی باہر سے کہا گیا اے نو اترو ہماری سلامتی اور ہماری برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہو رہی جو آپ کے ساتھ تھی تو چند لوگ تھے بہت ساری جماعتیں نہیں تھی لیکن کیونکہ انہی لوگوں سے مختلف قومیں پیدا ہونی تھی دنیا میں اس لئے ان کو جماعتیں کہا اللہ فرماتا کہ جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو ہم دنیا کا تھوڑا سا نفع دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے درناک عذاب آ کر چھو لے گا درناک عذاب ان پر آ جائے گا حیثنو علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سارا پانی زمین کا خوشک ہو گیا اب زمین اس قابل ہوگی کہ حضرت نو زمین میں آکر ٹھہرے آباد ہو تو گئے آپ دیکھیں دنیا دوبارہ اثر نو تعمیر ہو رہی اس لئے حیثنو علیہ السلام کو اب البشر ثانی کہا جاتا ہے تو فان نو کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی تھی چند افراد رہ گئے تھے اثر نو اب دنیا آباد ہو رہی یہ غیب کے خبریں ہیں یہ ہم نے آپ کے طرف وحی کی نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ آپ کے قوم اس سے پہلے جانتی تھی پس آپ صبر کی دیئے کیونکہ اچھا انجام ہمیشہ اللہ سے درنے والوں کا ہوتا یہ دوسری قوم آگے قوم عاد ہے جس کے جڑتے کھاڑ کر پھیک دیں اور ان کی طاقت بہت زیادہ اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا وَإِلَا آدٍ حضرت آد کی طرف قوم آد کی طرف حضرت اہود کو بھیجا یہ آد اس وقت کیوں سمجھی وہ سپر پاور تھے قال اور آ کر کیا کہا میری قوم اللہ کے عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک تم شرک کر کے افترا کر رہے ہو بہتان بانتے ہو اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی صلح نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم سمجھ نہیں رکھتے اور اے میری قوم تم اپنے رب سے استعفار کرو بخشش چاہو اور پھر اس کے سامنے توبہ کرو تو تم پر آسمان کو یعنی آسمان سے پانی کو موصلہ دھار برسائے گا اور تمہاری قوت کو مزید بڑھا دے گا اور دیکھو مجھم اور گناہگار بن کر پھر مجھا کہنے لگے اے حود تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی تو لائے نہیں اور نہ ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں گے اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لائیں گے اور کیا کہتے ہیں اگر کسی کو سمجھاؤ تو مسلمان نشہ میں اتنا غرق ہے کہتے جی اس کی عقل شاید شکیہ گئی ہے موسیقی